ویلکم دوستو اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں شبا اینو کوئن کو لے کر کیا اپ ڈیٹ آ رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو موسٹ اپورٹنٹ بات جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے دوستو انویسٹمنٹ تو بات کی بات ہے دوستو پیسہ کمانا تو بات کی بات ہے سب سے پہلی جو چیز ہے کیا جہاں پر ہم نے دوستو چاہے وہ ڈی سینٹرلائز ہو چاہے وہ سینٹرلائز ہو جہاں تہاں بھی بھلے ہم نے سور پیال لگایا ہے بھلے ہم نے لاغ پان دسلا کروڑ لپی کیوں نہیں لگایا چاہے کم سے کم چاہے زیادہ سے زیادہ یہ چیز مائنے نہیں رکھتی ہے مائنے ہماری سیکیورٹی رکھتی ہے ہم نے یہاں پر کس والٹ میں رکھا ہے اگر اس کی سیکیورٹی اچھی نہیں ہوگی تو ہمیں دوستو یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو کوئی چانس ہی نہیں رہتا کہ بھئی فیوچر میں چاہے کرپٹو کہاں پر بھی پہن جائے نمبر ون پہ نمبر ٹو پہ کہاں پر بھی پہن جائے ہم تو ہمارا پورٹفولیو ہی یہاں پر سیم نہیں ہے ٹھیک ہے اس چیز کو لے کر آپ بلکل الٹ ہو جائیں ٹھیک ہے یہاں پر دوستو میں بات کر رہا ہوں ہیکنگ کو لے کر کیونکہ لوگ مانتے ہیں کہ ہمارا پورٹفولیو تو جو ہے دی سینٹرلائز ایکچینج میں وہ ہیک نہیں ہو سکتا ہے آپ کو نہیں پتا ہے شاید دوستو یہاں پر ٹرسٹ والٹ میٹا ماسک جیسے دی سینٹرلائز ایکچینجز کو بھی لوگ ہیک کر رہے ہیں سینٹرلائز کی چھوٹی موٹ کی تو بات کی بات ہے یہ ہاں پر نمبر ون ورلڈ کا جو نمبر ون ایکچینج ہے بائننس اس کو ہیک کیا گیا اس سے پہلے ہوت بٹ کو تو کتنی بار اٹیک کیا گیا ہوت بٹ کے لوگوں کا نقصان ہوا اور یہاں پر سب سے جو بہترین بات یہاں پر میں بائننس کی مانتا ہوں آج تک بہت سے اٹیک اس پر ہوئے بہت بار اس کو ہیک کیا گیا لیکن لوگوں کا ایک بھی پیسے کا نقصان نہیں ہوا ہے اس لیے میں یہاں پر اس کو دوستو گوڈ ایکچینج بولوں گا بائننس کیونکہ لوگوں کا یہاں پر ن مقصان نہیں ہوا یہاں پہ یہ سب سے اچھی بات ہے اور سیکیورٹی بہت زیادہ ضروری ہے دوستو آج کے دنوں میں آپ ان سب میں سے الارٹ رہے ٹھیک ہے اور اپنا 2FA اتھونٹیکیشن ضرور لگائیں یہ لگانا انواریہ ہے اگر آپ سیکیورٹی فل ٹائٹ رکھنا چاہتے ہو ٹھیک اور یہاں پہ دیکھیں سی ایو سیز دے آر گیٹنگ کلوزر تو ایڈنٹیفائنگ تو آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے کافی بات جو ہے بائننس پر بھی اٹیک کیا گیا بائننس کو ہیک کیا گیا لیکن اس کی خاص بات یہ کہ ترنت ان کو معلوم چل جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر یہ اپنی سیکیورٹی اور ٹائٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ اس سے پہلے جو اس کو دوستو اس پہ اٹیک ہوا تھا ہیک کیا گیا تھا نقصان کسی کا نہیں ہے اس لئے میں گوڈ ایک چینجز کو بولوں گا اور یہاں پہ نیکسٹ بات کیا جاتی ہے کہ یہ جاج پر تال کر رہے کہ کس بندے کا یہاں پر اس کے اس ہیکنگ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور ویبکری میں میں یہ دوستو مانتا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو ہے بہت کم ہمیں دیکھنے کو ملیں گی اور یہ سب تو رہی دوستو سیکیورٹی کی بات اس پہ آپ ضرور alert رہیں کیونکہ یہاں پر کچھ پتہ نہیں ہے کب آپ کے پورٹ فولیو پہ اٹیک ہو جائے چاہے وہ ٹرسٹ ویلٹ ہو چاہے پر بائننس ہی کیوں نہ ہو ہوئی بھی کیوں نہ ہو تو یہاں پہ اب آتے ہیں دوستو شیبہ انو کوئن پہ شیبہ انو کوئن کا ورن ریٹ میں کافی اچھا سپائک دیکھنے کو ملا یہاں پہ دوستو چودہ سو تران میں پندرہ سو کے آسپاس اس کا ورن ریٹ دیکھنے کو یہاں پر ملا کافی اچھی چیز ہے یہاں پہ اور یہاں جو ہے اس کی برننگ ہوئی ہے آپ نیچے اگر آپ دیکھو گے یہاں آپ دیکھو گے شیبہ انو کوئن کا جو برن ریٹ ہے پندرہ سو کے آسپاس یہاں پہ چلا گیا اور ابھی بھی آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہو اور حالی میں یہاں پر شیبہ انو کوئن کی جو برننگ ہے وہ لگ بگ دوستو ون ہنڈڈ فورٹی سیبن میلین شیبہ انو کوئن کو یہاں پہ برن کیا گیا ہے تو جو برن ریٹ دوستو آپ کو اس سے پہلے پندرہ سو کے آسپاس دیکھنے کو ملا تھا وہ یہاں پہ آپ دیکھیں دوستو اٹھران سو سے پلس جا رہا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ یہ مجھے لگتا ہے کہ دوہزار سے پلس جا سکتا ہے لیکن پھر بھی یہاں پر میں دوستو شیبہ انو آرمی کو شیبہ کمیونٹی کو میں نکمہ مانتا ہوں یہاں پر پھر بھی کیونکہ اتنے اتنے بڑے پوجیکٹ شیبہ انو کوئن کر رہا ہے اتنے تو کسی فنڈامنٹلی جو ٹاپ کوئن ہے نا ان کے پوجیکٹ بھی نہیں ہے جتنے شیبہ انو کوئن لے کے آ رہا ہے شیبہ آرمی کی طرف سے لیکن میں برننگ کی طور پر یہاں پہ ان کو بالکل نکمہ مانتا ہوں کہ اس کا جو برن ریٹ ہے وہ ایک لاکھ سے پلس کیوں نہیں ہے کیوں ایک لاکھ سے پلس اس کا برن ریٹ نہیں زارا آخر کیوں شیبہ آرمی اس کو برن نہیں کر رہی ہے اب لوگوں کے پورٹفولیو پہ دیان ہے کہ ان پرن پورٹر کے دورہ کے لوگ اس کو برن کریں اس چیز کی آف دیان ہے کہ شیبہ آرمی کا تو اس وجہ سے میں شیبہ آرمی کو بالکل نکمہ مانتا ہوں یہاں پر میں یہ نہیں کہتا کہ یہ زکین پروجیکٹ ہے یا پھر کیا ہے میں ایسا کچھ نہیں بولتا ہوں لیکن میں اس کی سپلائی کو لے کر دوستو ٹریلین میں اس کی سپلائی ہے اور یہ برن ریٹ کہیں نہ کہیں ایک لاکھ سے پلس دیکھنے کو ملنا چاہیے تھا لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے آپ سامنے یہاں پر دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ملین میں فائی ہرنڈ فورٹی سیون ملین کتنے شیبہ آرمی جو لوگ یہاں پر برن کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ برننگ کو لے کر برننگ میکنزم کو لے کر شب آرمی یہاں پر کیا کر رہی ہے اگر لوگ ہی اپنے پورٹفولیو سے شیبہ آرمی کو برن کریں تو میں یہاں پر یہ چیز مانتا ہوں اگر اتنے اتنے بڑے کام شیب آرمی یہاں پر کر رہی ہے تو شیبہ ان بائی بیک برننگ کیوں نہیں کر سکتے یہ لوگ اب مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کرتے ہیں نیچے آپ اس کو لے کر کومنٹ ضرور کریں آپ شیب آرمی ورن لکھ کر آپ ضرور کومنٹ کریں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس سے بھائی کیا فائدہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو آپ کومنٹ کریں تاکہ پتا چلے کہ لوگوں کے کیا جیوز ہیں تو جتنے بھی پوجیکٹ ہے کیا لوگ ان پوجیکٹوں کو سر پہ اٹھائیں گے کوئی چیز مائنی نہیں رکھاتی ہے جب تک دوستو اس کی برننگ نہیں ہو جاتی تو مجھے لگتا ہے کہ شیب آرمی کو اس پہ ضرور فوکس کرنا چاہیے اس وجہ سے میں شیب کومنٹی کو آرمی کو بلکل نکمہ مانتا ہوں کہ اتنی بڑی سپلائی ہے اور اس کا برن ریٹ اٹھا سو سے پلس ہے ٹھیک ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک لاکھ سے پلس جانا چاہیے تھا اور ایسا مجھے لگتا ہے آنے والے مجھے امید ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے پھر بھی آپ نیچے کومنٹ ضرور کریں ٹھیک ہے تو اگر ویڈیو میں آپ کو مسٹیک لگے تو نیچے کومنٹ آپ کو ضرور کریں فلال اس ویڈیو میں